السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الاملیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبیہم باحسان الى یوم الدین و بعد آج کے اس درس میں مشہور صحابی سیدنا سعب بنبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدت کو لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مبارک بنائے نفع بخص بنائے لوگوں کی ہدایت و سعادت کا ذریعہ بنائے آمین یا رب العالمین سعید بنبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے تھے اور مکہ مکرمہ میں مبوث سے تقریباً سترہ برس پہلے پیدا ہوئے تھے اور اسلام کا سورج جیسے تلو ہو رہا تھا شروع ہی دور میں اول ہی دن سعید بنبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بے اسلام ہوئے یہ صحابہ اکرام میں اسلام قبول کرنے والوں میں تیسرے نمبر پر تھے اور جب اسلام قبول کیے تھے تو ان کی اس وقت عمر صرف اور صرف سترہ برس تھی یہ صابقین اولین میں سے ہیں اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے محاجر صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں معمول لگتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے یہ اشرے موشرا میں سے ہیں یعنی دس خوشنصیف صحابہ اکرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے جنت کی خوشخبری اور بشارت دی ہے ساتھ بھی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غصوات میں تمام جنگوں میں شریک رہے بدر میں شریک رہے احد میں شریک رہے اور ہر جنگوں میں انہوں نے بڑی خدمات اور بڑی قربانیاں انجام دی ہیں ساتھ بھی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین نے انہیں گہرا علم نوادہ تھا اللہ رب العالمین نے ان کو علم اور حکمت سے نوادہ تھا یہ اہد عثمانی اور اہد فاروقی میں حکومت پر فائز تھے اصحاب شورہ میں سے تھے گورنر تھے اور ان کی بڑی خصوصیات ہے ان کی بڑی قربانیاں ہیں سب سے پہلے اسلام کی راہ میں اسلام کی راہ میں تیر چلانے والے ساتھ بھی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے سب سے پہلے خون بہانے والے یہ ساتھ بھی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ کی گلی میں جا رہے تھے ایک مشرق اور کافر نے آپ کو پکڑ لیا اور برا بھلا کہا ساتھ بھی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانور کی کوئی وہاں ہڈی تھی اسی ہڈی سے اس آدمی مارا اور اس کا خون بہایا اور اللہ کی راہ میں سف سے پہلے تیر چلانے والے سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سریعہ عبداللہ بن جہش میں یہ شریک تھے جب مدھر ہوئی تو اللہ کی راہ میں سف سے پہلے نمبر پر یہی سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلائی ہے حیث سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی راہ میں بڑی قربانیاں دی ہیں بڑی مشقت برداشت کی ہیں وہ خود کہتے ہیں انی لأول العرب میں پہلا عرب انسان ہوں عربی آدمی ہوں کہ رما بسہ من فی سبیل اللہ کہ میں نے اسلام کی راہ جس نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلائی ہے وَقُنَّا نَغْزُ مَعَنْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزوہ کرتے تھے جنگ کرتے تھے وَمَا لَنَا تُعَامْ إِلَّا وَرَقَشْقُ وَإِلَّا وَرَقُ الشَّجْرُ ہمارے سامنے کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی تھی ہم درست کے پتے کھاتے تھے حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضْعُكَمَا يَضْعُ الْبَئِيرُ وَأَوِشَّاتُ مَا لَهُ خَلْط کہ جیسے جانور پاکھانا کرتا ہے تو میگنی نکلتی ہے تو ایسی ہمارے جسم سے ہم کو فضلہ نہیں نکلتا تھا فضلے میں میگنی نکلتی تھی یعنی انسان کا فضلہ جیسے ہوتا ہے جب اسلام قبول کیے تو ان کی والدہ ان سے ناراض ہو گئی اور ان سے بہت شدید ناراض ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے سعید تم نئے دین کو چھوڑ دو آبا و اجداد کی دین کے اختیار کر لو اگر تم آبا و اجداد کے دین کو اختیار نہیں کرتے ہو تو تم سے ناراض رہوں گی کچھ نہ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی بھوکی مر جاؤں گی لوگ دنیا دنیا تم کو کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ سعید یہ ماں کا نافرمان بیٹا تھا سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بہت بڑی آدمائش تھی کہ ماں ناراض ہے ماں کھانا نہیں کھا رہی ہے لیکن سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے نبی علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اللہ کی توحید پر آئے تھے مسلمان ہو گئے تھے اسلام جب دل میں چلا گیا اور دل میں بیٹھ گیا راسخ ہو گیا تو پھر یہ دین اور اسلام یہ آدمی چھوڑ نہیں سکتا ہے یہ محبت ہو جاتی اللہ رب العالمین سے سعید بن نبی وقاس نے اس موقع پر جملہ کہا تھا کہ اے ماں تو تو ایک جان ہے اگر تمہاری جیسے سو مائے آ جائیں اور سو جان آ جائیں تو میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں اللہ رب العالمین نے انہیں کے متعلقی آیت کریمہ نادل فرمائی وَإِن جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسْ لَكَ بِهِ عِلْمْ اگر ماں باب تم کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی اطاعت و پیروی مت کرو دین پر جمع رہو تو سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل قدر صحابی ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے تمام جنگوں میں شرکت کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کے رشتے معمول لگتے تھے سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی یہ بھی ہے کہ سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرداری کے لئے آئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تھے اس وقت بڑے ہنگامے ہوتے تھے مشرکوں کی طرف سے یہ حملہ اور خطرہ تھا کہ کہیں مسلمانوں کی بسی مدینہ پر کوئی حملہ نہ بول دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آج کون ہے جو آج رات میری پہرداری کرے سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتیار پہن کر کے چلے آئے اور آپ نے ہتیار کی آواز جب ان کے آنے کی آہت سنی تو دیکھا یہ سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جاباز صحابی تھے بڑے بہادر صحابی تھے اور نبی علیہ السلام کے قدم قدم پر قربانی دینے والے صحابی تھے جنگ اہت کے موقع پر سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی تھی وہ بہت بڑی مثالی قربانی تھی سوچئے جب صحابہ اکرام آپ کی جگہ سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ السلام تھے اس گھاٹی کو چھوڑ دی اور شہید ہو گئے صرف دو صحابی باقی تھے ایک تلہہ بن زبیر رضی اللہ تلہہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ بہت بڑے تیر انداز تھے سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے تھے ارمِ فِدَا کا عبی و امی اے ساد تیر چلاو میرے ماباپ آپ پر قربان ہو سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے اللہ کے نبی جھاک کر دیکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام جہاں کر جیسے دیکھتے سعید بن نبی وقاس کہتے نہیں آپ میرے پیچھے رہیے میرے سائے میں رہیے کہیں دشمن کا کوئی نیزہ دشمن کی کوئی تیر آپ کو لگ جائے اور تکلیف اور نقصان پہنچ جائے تو آپ میرے پیچھے رہیے میں اپنے سینے سے آپ کا دفاع کرتا ہوں اپنے جسم سے آپ کا دفاع کرتا ہوں سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ احد کے موقع پر جبریل اور بیکائل کو اپنی نگاہوں سے دیکھے تھے سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجابت دعویٰ صحابی ہیں اللہ رب العالوین آپ کی دعاوں کو بہت سنتا تھا آپ کی دعاوں کو قبول کرتا تھا یہ مستجابت دعویٰ صحابی تھے ایک منافق بڑے بڑے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا حضرت علی طلحہ زبیر بھلا کہہ رہا تھا جبکہ وہ گدر چکے تھے سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھائے اور بدعا کر دی اس بدعا کا اثر دیکھئے اللہ نے فورا ان کی دعا قبول کی اور اچانک ایک اٹھنی آئی اور وہ اٹھنی آ کر کے آگے پڑھی اور اس آدمی کا کام تمام کر دی سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے امام تھے کوفہ کے ذمہ دار تھے امامت کرتے تھے لیکن کوفی وفادار ثابت نہ ہوئے اور سعید بن نبی وقاس جیسے جلو القدر صحابی اشریف وشرا بدری صحابی اور علم والے صحابی کے شان میں یہ الزام لگا دیئے کہ ان کو نماز پڑھانے نہیں آتا ہے یہ نماز نہیں پڑھا پاتے ہیں انصاف نہیں کر پاتے ہیں جنگ میں نہیں جاتے ہیں گھر میں پڑے رہتے ہیں ترہ ترہ کی الزام لگائے یہ جب الزام حیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اور ان کے دربار میں پہنچا فوراً آپ نے حیث سعید بن نبی وقاس کو وہاں سے بلائیا اور پھر اور ان سے گفتگو کی وہاں سے ان کو معذول کر دیا سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو کوفہ کے لوگوں نے گداری کی تھی بدعہدی کی تھی ان کے شان میں گستاکی کی تھی اور الزام لگایا تھا یہ بددوا کی کہا کہ جو آدمی ایسا میرے تعلق سے کہتا ہے یعنی میرے ایمان پر شبہ کرتا ہے میرے عمل اور نمات پر شبہ کرتا ہے میں ایسے شخص تین بدعائیں بھیجتا ہوں پہلی ان کی بددوا کیا تھی کہا ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ عمر کو دراز کر دی یعنی اس آدمی کی عمر کو لمبی کر دے دوسری بددوا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو فقیر بنا دے بھکمنگا بنا دے تیسری بددوا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو فطرے مرتلا کر دے سعیٰ بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ کی عمر بہت لمبی تھی ان کی عمر لمبی تھی اور جب بددوا کر دی اس آدمی کی بھی عمر لمبی ہو گئی اور آدمی کی پلکیں اور آنکھ کے بال جھڑ چکے تھے گر چکے تھے وہ آدمی بھکمنگا ہو چکا تھا فقیر ہو چکا تھا اور سعیٰ بن نبی وقاس نے بددوا کی تھی کہ اس کو فتنے مبتلا کر دیں تو فتنے مبتلا ہو گیا وہ چلتا تھا تو کوفہ کی گلیوں میں جو لونڈیاں اور جو چھکریاں اور لڑکیاں چلتی تھیں ان کو عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی اس طرح کی شرارت اور اس طرح کی حرکت وہ کرتا تھا سعیٰ بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر تھے اور بیمار ہو گئے اور بیمار ہو گئے تو پھر وہ سمجھے کہ اب یہی آخری وقت ہے اور یہ سمجھے کہ مرض الموت مبتلا ہو گیا ہوں اللہ کے نبی آئے اور آپ نے کہا اللہ تعالیٰ سعیٰ بن نبی وقاس کو شفائے کامل آتا فرمائے اور آپ نے ان کے حق میں دعا کی سعیٰ بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بہت سارا مال ہے میں وسیعت کر رہا ہوں اس کو مل جائے اس کو مل جائے اس کو مل جائے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا وسیعت مت کرو یہ وسیعت بہت زیادہ ہے انہوں نے کہا آدھا مال میں دیتا ہوں کہا نہیں کیونکہ اس وقت صرف ایک بیٹی تھی سعیٰ بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آدھا مال فیصد بھی اللہ وقف کرتا ہوں پیارے نبی نے کہا نہیں بہت زیادہ ہے انہوں نے کہا تب پھر میں سلس کرتا ہوں کہا نہیں سلس بھی بہت زیادہ ہے تو بیرہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمایا کہا اے سعیٰ گھبرا ہو نہیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت لمبی ہوئی بہت لمبی ہوئی سن پچپن ہجری میں ان کی وفات ہوئی اس وقت وہ پچاسی برس کے تھے اور ایک قول کے مدابی کو اسی برس کے تھے اللہ رب العالمین ان کی عمر کو دراز کر دیا اور پھر ان کے ذریعے سے بہتوں کو فائدہ پہنچایا یعنی مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا اہل ایمان کا بھلا کیا لیکن کافروں ظالموں منافقوں کا ان کے ذریعے سے بڑا نقصان ہوا سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہد فاروقی میں جنگ قادسیہ کے امیر تھے حیث سعید بن نبی وقاس رضی اللہ مدینہ سے روانہ ہوئے اور پھر کوفہ گئے اور کوفہ جا کر مجیوسیوں سے اور کافروں سے لڑے اور پھر جو جنگ قادسیہ میں جو انہوں نے کلیتی کی اردال آدھا کیا اور وہاں کے ملک کو فتح کیا اس لئے سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں اور یہ جب حیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو خلافت کے مسئلے میں خلافت کے مسئلے میں چھے لوگوں کو حیث عمر بن خطاب نے منتخب کیا تھا تو ایک نام حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا اور حیث سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دیکھئے ان کا تقوی اور ان کا ایمان دیکھئے کہ جب نامزد ہوا نام آیا ان کا تو سعید بن نبی وقاس نے کہا نہیں میں دستبردار ہوتا ہوں میں خلافت کی ذمہ داری نہیں سمال سکتا ہوں سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر صحابی تھے بڑے جانباز صحابی تھے امیر بھی تھے امام بھی تھے امامت بھی کرتے تھے امارت بھی کرتے تھے اور کیا نام ہے اسی طرح سے وہ گورنر بھی تھے اور صحابہ اکرام یہ کہتے تھے کہ چار ایک موررخ ہیں ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چار ایسے صحابہ اکرام ہیں جو بڑے بڑے بہادر شمار ہوتے ہیں وہ حیث عمر ہیں زبیر بن عوام ہیں علی بن نبی طالب ہیں اور سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی مثالی زندگی گزارنے کے بعد اور ایک بڑی قربانی والی زندگی گزارنے کے بعد سن پچپن ہجری میں امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں وفات پائے ان کی وفات وادی عقیق میں ہوئی جو مدینہ سے تقریباً دس میل کی دوری پر جو اس وقت جامع اسلامی مدینہ منغورہ ہے اسی جگہ پر ان کی وفات ہوئی وادی عقیق سے اٹھا کر مدینہ لائے گئے اور بقی میں ان کو دفن کیا گیا جنادی کی نماز مروان بن حکم جو اس وقت کے گورنر تھے مدینہ کے گورنر گورنر تھے ذمہ دار تھے انہوں نے جنادی کی نماز پڑھائی سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری اشرہ وشرہ ہیں جو مدینہ میں وفات پائے تھے یعنی اشرہ وشرہ میں وفات پانے والے یہ آخری صحابی ہے سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے مہاجرین میں ہجرت کرنے والوں میں سب سے آخری نمبر پر جو صحابی انتقال فرمائے وہ سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی جنادے کی نماز جہاں مسلمانوں نے ادا کی مردوں نے ادا کی جیسا کہ معمول ہے جنادے کی نماز مرد پڑھتے ہیں سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنادے کی نماز خواتین نے بھی ادا کی تھی اور حیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ان کی جنادے کو مسجد میں لے جائے جائے تاکہ ہم لوگ بھی جنادے کی نماز پڑھ سکیں اللہ رب العالمین اس دعا ہے کہ اللہ تبارک ہم سب کو اور آپ سب کو صحابہ اکرام کی صیرت کو پڑھنے کے ساتھ ان کی زندگی سے جو اخلاق ہیں اور جو عادات ہیں اور جو ہدایات ہیں اور جو نصیتیں ہیں ان کو اپنی عملیت دعیمی نافذ کرنے کے توفیق اطاف فرمائے امین رب العالمین اقول قولی ہدا واستغفر اللہ لی ولکم لساء المسلمین فاستغفروہ انو والغفور الرحیم وصلا اللہ لنبینا محمد وعلا آلہی وصحبی ادمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ